آخر کار ساحل عدیم کو گرفتار کیا گیا ساحل عدیم کی گرفتاری کی وجہ وہ بیان بنی جس میں انہوں نے سندھ کے بڑیرہ سسٹم کو ٹارگٹ کیا گزوہ ہند کر کے یا پھر گزوہ سندھی کر لیں یہ جاگیزدائرہ نظام جو سندھی میں چل رہا ہے اس وقت جو چودری صاحب کو اپنی بیٹی دینی پڑھ رہی ہے ہر زمیندار کو کیونکہ بیٹی چودری صاحب کی پہلی عمانت ہوتی ہے یہ گزوہ ہند کریں گے یہ سندھی بات ہے سنو ان کی نامسلمان والے اور کام ان کے ہوا لیکن ہندووں نے بھی کبھی اس نے ہرکتیں نہیں کی یہ گزوہ ہند کریں اپنے اوپر بیٹی لگا کے بیٹھے میں بیش شرم اور آج ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ساہل عدیم کو سندھی قوم کی بیٹیوں کے خلاف ایسی نازیبہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کسی بھی قوم کے خلاف بات کرنا شرع اور اخلاقی طور پر درست نہیں لیکن اس ایک جملے میں ساہل عدیم نے ہمارے ملک کے بوسیدہ نظام کا وہ منحوس چہرہ دکانے کی غلطی کی جس کی وجہ سے آج ہزاروں لڑکیاں اور عورتیں پورے ملک میں جنسی تسکین کے لیے قربان ہو جاتی ہیں آپ نے ڈارک ویپ کا نام سنا ہوگا جس میں ہر وہ غلیس کام ہوتا ہے جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا بس یہی سمجھنے کہ پاکستان میں بھی ڈارک ویپ کا ایک جان بچا ہے جس کو چلانے والے کوئی یہودی یا کوئی اور کافر نہیں بلکہ ہمارے مسلمان ہی ہیں یعنی وہ ملک جو کلمہ توحید کی بنیاد پر قائم ہوا اور جو ملک اس وقت دنیا میں مسلمان آبادی والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے وہاں اسلامی تعلیمات کی دجیاں بکیری جا رہی ہیں ساہل عدیم نے ہمیشہ اس سڑے ہوئے سسٹم کو ٹیک کرنے کا کہا اور یہی وہ غلطی کر بیٹے ہیں کیونکہ اس نے یہاں کے ان فیرونوں کو چیننج کیا جو اس بوسیدہ نظام کی کامیابی کے ماسٹر مائن ہے اب ان کا غلیظ چہرہ آپ دنیا کو دکھائیں گے اور وہ چھپ کر کے بیٹھ جائے ایسا ممکن نہیں کیونکہ جس دن لوگوں نے ان کا اصل چہرہ دیکھ لیا اسی دن سے ان کا کاروبار ختم لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ساہل عدیم کو سندھی قوم کے بارے میں غلط کمنٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا وہ لوگ ایک اہم چیز کو بول رہے ہیں اور وہ اہم چیز ہیں ساہل عدیم اور مفتی تارک مسعود کے درمیان حال یا کچھ دنوں سے چلی آ رہی ہارٹ ڈیبیٹ جد پوکروں کے لئے اسلام نہیں آیا پہلی بات تو یہ جہاد بعد میں آتا ہے توقل پہلے آتا ہے دنیا میں کسی نہ مسلمان نے آپ کو قتل کرنا ہے نہ کافر نے نہ کسی ایلین نے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے جاننے کا لیا ہے یہ جہاد سے بہت پہلے ہے کلمے سے پہلے آپ یہ پہلے سمجھ لیں کہ دنیز این ایکسٹرال فورس پہلے ایتھیزم سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کی جائے گی ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا اس طرح کا کوئی آپ کا جو ہے وہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کھل کے بولتے نہیں ہوں آپ کے اندر جو چھپا ہوئے نا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تلوار کی تاتت کے ذریعے آپ حکومت کو گرانے کو آپ لوگوں کو اس نوجوانوں کو اس پہ لے کر آ رہے ہو یہ آپ کے اندر ہے لیکن آپ ایجنسیوں سے فوج سے ڈرتے ہو آپ موہ سے بولتے نہیں اور ڈرپوک آپ ہمیں کہہ رہے ہوا اس لیے ذرا آپ اپنی زبان کو بھی لگام دیں بیوی کو شوہر کے خلاف اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز کے خلاف اور اولاد کو ماں باپ کے خلاف بہووں کو ساسوں کے خلاف اور عوام کو علماء کے خلاف یہ ذہن آپ پبلک کا بنا رہے ہیں ہمارے ملک میں یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ ہے کہ جو بھی ان کے خلاف حق کی آواز اٹھاتا ہے یا جب بھی کوئی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے تو یہ لوگ اس پر حکومت کے خلاف بقاوت کے فتوے لگا دیتے ہیں یہ سب اس سے پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور آج ان کا نیا ٹارگٹ ساحل عدیم ہے جنہوں نے لوگوں کو ان رانگ نمبرز کی اصلیت دکانے کی کوشش کی امرو خطاب کے بارے میں سب کچھ پتا ہے امرو خطاب کی طرح کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا کیوں؟ سر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسے کریں گے امرو خطاب کی طرح؟ آرمی والے اٹھا لیں گے پولیس والے پکڑ لیں گے وہ والے پکڑ لیں گے پتہ نہیں مجھے الکیڈا نہ کہہ دے تو کوئی آئیسیس نہ کہہ دے تو پتہ نہیں کہ ایکسٹریمیس نہ کہہ دے کیوں آپ کیا بات کرتے ہیں ایسے؟ میں نظام کی بات کرتا ہوں سر کہ ہر مسلمان کو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ضروری ہو گیا ہے اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں ایسا ہیومن بیئن ایسا 40 یور اول مین آپ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر آپ اسلام میں ایکٹیو نہیں ہیں جب بھی کسی ایسے بندے کو راستے سے ہٹانا ہو تو سب سے پہلے اسے سوشل میڈیا پر بین کیا جاتا ہے پھر اسے جیل بجوایا جاتا ہے اور آخر میں اسے دین سے باغی یا ریاست سے باغی یا پھر توہین مذہب جیسے جھوٹے مقدمات میں ڈال کر اسے عمر قید یا موت کی سزا سنائی جاتی ہے کہ آپ کو نہیں لگتا یہ سب پہلے بھی ہوا ہے میں صدام حسین کی بات کر رہا ہوں آپ کیا سمجھیں خیر کوئی بھی ہو جو حق کی خاطر آواز اٹھائے گا وہ اس غلیظ نظام کے شکنجے میں آئے گا کیونکہ یہ شکنجہ آج اپنی پوری طاقت حاصل کر چکا ہے جس کا مین ٹارگٹ عوام کا برینڈ واش کر کے ان کو اپنے تابع کرنا ہے کیونکہ غلام جتنا زیادہ غلامی میں جئے گا اتنا ہی ان لوگوں کا کاروبار ترقی کرے گا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کریں ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ